امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق نے کہا کہ چھے رب ڈالرز کے لیے فیٹرم کی قوانیز پر آنکھیں بند کر کے سٹھپا لگانے والے قوم کے مجرم ہیں یہاں سے عربوں لوٹ کر باہر منتقل کرنے والے مافیاس کو بے رکاب کرنے اور ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے کراسی سے چترال تک پورا ملک پانی میں دوبا ہوا ہے سینکڑوں لوگ جان سے گئے مگر حکمرانوں کی کانوں پر جون تک نہیں رینگی سینیٹر سیراج الحق نے کہا ہے کہ چھے رب ڈالرز کے لیے فیٹرم کے قوانین پر آنکھیں بند کر کے سٹھپا لگانے والے قوم کے مجرم ہیں اب ان لوٹیروں سے حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے جو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں ستر سال سے اقتدار پر مسلط ظالم جاگرداروں سرمایت داروں نوابزادوں اور خانزادوں کو قوم نے دیکھا ہے انہوں نے ہمارا حال اور مستقبل دونوں تباہ کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکمران پاکستان کے نظریے اور جغرافیے کی حفاظت نہیں کر سکتے ملک میں انصاف بکتا ہے اور پیسے والا انصاف کو خریدتا ہے پارلیمنٹ کے اندر قوم کے لیے نہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لیے قانون سازی ہوتی ہے طبقاتی نظام تعلیم نے قوم جگجہتی کو پارا پارا کر دیا ہے ہمیرے جماعت اسلامی نے مزید کہا ہے کہ کراچی سے چترال تک پورا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے سینکروں لوگ جان سے گئے ہیں مگر حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں دیں گی حکمران سمجھتے ہیں کہ غریب مر رہے ہیں ان کا کیا ہے یہ تو مرتے رہتے ہیں سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک پر مسلط جاگیردار وڈیرے و سرمایہ دار عام آدمی کا استحصال کر رہے ہیں اشرافیہ آئین کی بالا دستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آئین پاکستان قرآن و سنت کی بالا دستی کا تقاضہ کرتا ہے موسیقی